اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر نیوز اور میں ہوں کشف ملک لیا سیٹی پلیس گردی کا واقعہ ٹیچر جونئر ٹیچر سعید احمد کو انصاف مہیاں نہ ہونے پر سڑکو پر نکل آئی سکول بھی بند اسی حوالے سے مزید حوال جان لیتے ہیں اپنے نمائندہ آمیر علی آوان سے جی آمیر ریلی کی ابھی کیا صورتحال ہے جی بلکل پنجاب ٹیچر جونئر کی جانب سے یہاں پہ ریلی کا اینکات کیا گیا ہے پریویس رول بھی جو کلم چھوڑ ہڑتال تھی وہ بھی جاری تھی دوسری جانب جو سکول ہیں وہ بھی بند رکھے گئے ہیں ابھی جو یہاں پہ ریلی ہے مختلف روٹ سے ہوتی بیل چاک تک پہنچی ابھی یہاں پہ گھوڑا چاک پہ جہاں پہ موجود ہے اور آگے یہ ڈی پی آفیس کے سامنے جا کے اختتام کو زیر ہوگی ہمارے ساتھ یہاں پہ ٹیچر جونئر کے جو عہدداران ہیں وہ بھی موجود ہیں ان سے بھی اسی حوالے سے بات کریں گے سر ہمیں بتائیے گا کہ آج کا کیا مطالبہ اثر کیا کہیں گے جی سب سے پہلے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو ہمارے ٹیچر سعید آمد صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے پنجاب ٹیچر جونئر سعید آمد صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک جگ جہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور سبر کے ساتھ دامل کے ساتھ ہم جو عینہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں بشیر کمیرہ صاحب بھی موجود ہیں ان سے بھی اسی حوالے سے بات کریں گے سر کیا کہیں گے سر بسم اللہ الرحمن 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 آج سے نہیں تین دن سے کہہ رہے ہیں ہم ان سے کچھ مانگ نہیں رہے ہم ان سے قانون پر عمل درامت جاتے ہیں جو پاکستان کا قانون ہے خدوارہ اس پر عمل درامت کریں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا ٹیچر سچا ہے آپ بیٹھیں اوپن فورم ہے جس کو آپ ریفری مقرر کرتے ہیں وہ بیٹھ جائے ہمارا موقف سنے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اساس اس مولم کے گار رات دو بجے پولیس نہیں تہشت گارد داخل ہوئے ہیں ان کے پاس کوئی ایف ای آر نہیں تھی کوئی ورانٹ نہیں تھا خواتین کی تظلیل کی ہے مارا ہے بیٹا ہے ٹیچر کو گرفتار کر کے اگر سر اگر مطالبات منظور نہیں ہوتے تو کیا سمجھتے ہیں یہ دیرہ کار مزید بھی وسیع کیا جائے یہ دیرہ کار پورے پنجاب تک پھیل جائے گا پولیس کو اسازہ کی طاقت کا علم نہیں ہے یہ ابھی نا چھوٹے چھوٹے لوگ اسے یہ رشوت پر پڑھنے والے لوگ ہیں یہ اپنی طاقت کے نشے میں مستہ ان کو اسازہ کی طاقت سر ابھی ٹیچر جو ہیں وہ سڑکوں پہ ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ اگر جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ٹیچر کے حق میں اگر روڈ پہ آ گیا آپ بچوں کی بات کر رہے ہیں ہماری جو خواتین تیچر ہیں آپ لوگ انہوں دیکھا تھا ہوگا وہ فیملی پارک میں آئی ہیں ہم نے انہیں منع کیا ہے ہم تو سبر کیونکہ ہم اسازہ ہیں سبر و تحمل کا مزہرہ کر رہے ہیں جیسے ایسے ان لوگوں کے دماغ ہیں ہمارے وہ نہیں ہیں ہم اس ملک کا اس مٹی کا بھلا چاہتے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے جی یہاں پہ جو ٹیچر یونین کے عہد داران ہے خالد جعوید ان سے بھی ہم نے بات کی بشیر کمیرہ صاحب سے بھی ہم نے بات کیا اور یہ جو ریلی ہے ابھی جاری ہے اور یہ ڈی پی آفس پہ افتتام پذیر ہوگی جہاں جو ٹیچر یونین کا یہی کہنا ہے کہ اگر ان کے مطالبات منظور نہ کیے گئے تو یہ احتجاج کا دیرہ کار ہے مزید بھی اسے وسیع کیا جائے گا آمیر تفصیلات سے اگاہ کرنے کا شکریہ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ایمار نیوز نیو اقبال تکہ شاپ چٹ پٹے اور لذیذ کھانوں کا واحد مرکز ہمارے ہاں چکن پیس بیف کباب چکن سپیشل کڑاہی چکن وائٹ ہانڈی چکن گرین تکہ چکن ملائی تکہ مٹن کڑاہی چکن ریشمی کباب فش بروست چکن چلگوزی چکن بریانی چکن کارن سوپ اور ہر قسمی کھانے دستیاب ہیں نیو اقبال تکہ شاپ نزد گلہ منڈی لیا پروپرائیٹر محمد اقبال فون صفر تین صفر صفر آٹھ سات چھ چھ چار ایک